مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ کعبہ کی خدمت کو بہت بڑا فخر سمجھتے تھے اور سمجھنا بھی چاہیے اللہ کا گھر ہے اور کعبہ کی خدمتیں خاندانوں میں بٹی بھی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت عباس کے ذمہ سکایا تھا سکایا کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانے کا جو انتظام ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والے وہ یہ کرتے تھے اسی طرح حضرت عبد المطلب کے ذمہ بھی کعبہ کی مینٹیننس کعبہ کے تمام سلسلے وہ امیر تھے وہ بڑے تھے ان کی اجازت کے بغیر کعبہ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کوئی اسی طرح ایک اور صاحب تھے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کعبہ کی چابی آج بھی جو خاندان ہے نا یہی وہ خاندان ہے کن کے پڑے تھے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے دیر کے دن اور جمعیرات کے دن کعبہ کی چابی منگوائی جاتی تھی کعبہ کھلتا تھا اور لوگ کعبہ کے اندر جا کے دعا کرتے تھے عبادت وہ الٹی سی تھی جو بھی ان کی ہوتی تھی ننگے ہوتے تھے تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کعبہ کے اندر جانے کے لیے عثمان ابن طلحہ غصہ ہو گئے آپ پھر آگئے آپ کو منع بھی کیا تھا ایسا زمانہ اس زمین نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو کعبہ میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور بڑی ترشروعی سے غصے سے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بار بار کعبہ میں آنے کی آپ کیوں آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے اختیار میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دھوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے آپ نے حضرت عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن میں یہ سارے اختیارات اللہ تعالی مجھے دے دیں گے اور آپ جو آج چابی پہ اتنا اترا رہے ہو اور شور کر رہے ہو یہ چابی آپ کے پاس نہیں رہے گی آپ نے یہ فرمایا اور آپ کعبہ کے اندر چلے گئے آپ نے عبادت شروع کر دی ان قریب موقع آگیا فتح مکہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنائے یہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور فتح مکہ بعد میں ہوا ہے ہجرت کے تقریبا نو سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کعبہ کی چابی کی درے منگواؤ عثمان ابن تلہا کعبہ کی چھت پر چھپ گئے جا کے مجھ سے چابی چھین رہے ہیں وہ آگیا نا وہ دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کررار ان سے کوئی بھات تھوڑی سکتا تھا پیچھے چلے گئے کہاں ادھر دو چابی چابی دے دی کعبہ کھول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور قل جا الحق وزہق الباطن حق آ گیا باطل تباہ ہو گیا تین سو ساٹھ بھت آپ نے گرہ دی ہے روایات میں آتا ہے آپ نے کعبہ میں تکبیریں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کعبہ میں آپ نے تکبیریں کہیں دوسری روایات میں حضرت بلال فرماتے ہیں دو رکعات نماز بھی آپ نے پڑھی اور جب آپ باہر نکل رہے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر آ رہے ہیں اور آپ کی زبان پہ آیت ہے کون سی آیت ہے اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کی لوگوں کو واپس کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے تشریف لارہے ہیں باہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کعبہ کے اندر نازل ہوئی تھی اور آپ نے کہا کدھر ہے عثمان ابن طلحہ بلاؤ اس کو بلالیا یہ لو تمہاری چابی چابی اپنے پاس رکھو حضرت عثمان ابن طلحہ مڑ گئے واپس جانے لگے کہا عثمان ادھر آو بات سنو وہ دن یاد ہے جس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ اختیارات سارے اللہ ہم مجھے دے دیں گے اور یہ چابی میں تم سے لے لوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عابدوہ و رسول گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول یہ وہ واقعہ ہے جو اس آیت کا شان نزول ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد یہ چابی تم سے مہی نہیں لے گا کوئی مگر وہ لے گا جو ظالم ہوگا عجیب بات ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم آئے بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن ان سے چابی نہیں لیتے تھے اگر ان سے چابی لے لی تو سٹیمٹ لگ جائے گی یہی تو ظالم ہے ایسا زبردست آپ نے اس خاندان پہ احسان عظیم فرمایا